ایکشنز ہونے کے باوجود اس کورٹ سے کہ آپ وہاں پہ انٹرفیر نہیں کریں گے کیونکہ دیکھیں ہم جو ہیں وہ قانونی کام کرتے ہیں ہم ساسی کام تو کرتے نہیں ہیں اور ان کا جو رائٹ ہے جو کانسٹیشن میں جو لوگ میں رائٹ ہیں وہی رائٹ ہم نے آجیٹیٹ کرنے ہوتے ہیں تو جو یہ ٹارگٹنگ کی جاتی ہے جو وقلا کے اوپر جو ہے وہ مارک کر کے ان کو ان کی انٹریاں بیان کی جاتی ہے پھر ان کو ہمیلیٹ کیا جاتا ہے سینئر کانسلز جو میرے سینئر ہیں بہت رسپیکٹ نتیب پ صاحب ہیں عزیر کرامل صاحب ہیں ان کو بھی گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے سلمان صدر صاحب جو ہے ہمارے لیڈ کانسل ہیں ان کو باہر کھڑا کر لیا جاتا ہے اور جیل میں ایک کنٹرول ٹرائل چلایا جا رہا ہے جو کہ عمرانہ مکان صاحب کے جو لیگل رائٹ ہیں ان کو وشیٹ کرتا ہے ان کو ان کے اوپر وہ ہرڈل کرتا ہے اور ہماری جو رائٹ آف رپریزنٹیشن ہے لوگ کے اندر وہ اس کو بھی ہرڈل کرتا ہے اس کو بھی رسٹکٹ کرتا ہے تو ہماری آج یہ پیٹیشن ایڈمیٹ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ پرسو ہم ہوفل کہ آج بھی میں اڈیالہ جاؤں گا یہاں سے میں اڈیالہ ہی جا رہا ہوں اور آل سی کے جیل کی جو اتھارٹیز ہم کا کیا رییکشن ہوتا ہے اور ایڈوکیٹ جنرل آفیس کو یہ ڈیریکشن دے دی گئی ہے کہ آپ جو ہے یہ آرڈرز کنویے کر دیں اڈیالہ اتھارٹیز جیل اتھارٹیز کو جو کنٹرول ٹرائل ہے اس کے خلاف آج پیٹیشن منظور ہو گئی ہے انشاءاللہ امران خان صاحب کو جو ٹرائل ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا اور آئین کے مطابق ہوگا اور ہم انشور کریں گے کہ ان کے جتنے بھی لیگل رائٹس ہیں وہ ان کو پروائیڈ گئی ہے یہ بتاہیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ فاجازہ صاحب کہہ رہے گے امران خان نوکیا تیتی سو وہاں استعمال کرتے ہیں جیل میں اور دوسری طرف امران خان کے جو قریبی لوگ ہیں مکلے ہیں کہا جا رہا ہے ان کے نمبرز بھی بلاک ہی جا رہا ہے ان کو دور رہنے کے دائیت کی گئی ہے صرف ایکسپوز ہوئے ہیں کوئی کتنے نالائک ہیں وہ کتنے مطبع یہ جہلا والی بات ہے وہ تیتیس دس سے باہر ہی نہیں آئے تیتیس دس سر انیس سو پچانوے اٹھانوے کا ایک فون تھا اب پتہ نہیں دنیا کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتے یہ اگر یہ اس ملک کے ڈیفینس منسٹر ہیں ہمارے تو مجھے تو بڑا خطرہ ہے کہ اس شخص کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نیبر میں کیا ہو رہا ہے اپنا دنیا میں انٹرنیٹ کہاں پہ چلی گئی ہے اور ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ کس قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو کمپرومائز کرنے کے لیے اور یہ تیتیس دس میں پسے میں اس سے زیادہ آپ دیکھیں کہ نالائکوں کا ایک ٹولہ ہے اس حکومت میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے پرائیم نیسٹر سے پرائیم نیسٹر سب سے بڑھ کر نالائک ہے وہ جتنا نالائک ہے اتنا بڑا حدہ اس کو ٹھیک ہے وہ جتنا اپنا کوئی سینسبل ہے اس کو نزدیک بنی لگتے ہیں تو یہ اس گارمنٹ سے اگر آپ یہ کہیں کہ اکل کی بات کوئی فہم کی بات کوئی جدیدیت کی بات آپ ایکسپیکٹ کریں تو وہ اب سے یعنی گناہ ہے میں تو سمجھتا نہیں ہوں دوسری بات یہ ہے کہ وکلا کے نمبر آپ بلوک کریں گے تو وکلا کی ایکسس جو ہے وہ تو آپ بلوک نہیں کر سکتے ہم کوٹس میں آ جائیں گے کوٹس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں فیر ٹرائل کے اور ڈیو پروسس کے وہ ملنے ہیں اگر آپ نمبر بلوک کر رہے ہیں کسی بھی وکیل کے تو ہم جو ہے لینڈ ڈائن پر کر لیں گے یا تو پھر لینڈ ڈائن آف کر رہے ہیں سارے ہم نے تو جانا ہے قانون کے بتا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے � ٹھیک ہے ٹھیک ہے